السلام علیکم فاروق شاہ اوفیشل گرکٹ پر آپ سب کو خوش آمدید پاکستان اور آرلین کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی میچوں پر مشتمل سیریس کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ کل یعنی جمعہ کے دن پاکستانی وقت کے ساب سے شام سات بجے گل جائے گا کیا اس میچ میں محمد آمیر ہوگا پاکستان اور آرلین کے درمیان اب تک کتنے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز ہوئے آرلین کی ٹیم کتنے جیتے اور پاکستان کی ٹیم کتنے جی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے لیکن اگر آپ لوگوں نے فاروق شاہ اوفیشل گرکٹ کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے تو فاروق شاہ اوفیشل گرکٹ کو سبسکرائب کرے تاکہ گرکٹ سے جڑی ہر خبر آپ کو سب سے پہلے اسی چینل سے ملتی رہے پاکستان اور آرلین کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی میچ کل پاکستانی وقت کے ساب سے شام سات بجے کہل جائے گا پاکستان کی ٹیم میں محمد آمیر نہیں ہوں گے کیونکہ محمد آمیر کو اب تک ویزا نہیں ملے تو محمد آمیر پہلے ٹی ٹوینٹی میچ سے تو باہر ہو گئے تقریباً نوے فرسن محمد آمیر پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں نہیں ہوں گے اس کے علاوہ اگر بات کرے تو پاکستان کی ٹیم میں تین فاز بولر ہو سکتے ہیں نصیم شاہ شاہین شاہ فریدی اور عباس آفریدی دو سپن بولر ہو سکتے ہیں شداب خان اور عماد وسیم اور چھے جو بیٹس میں نے ہم نے کل کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ سائیم ایوب بابر عظم محمد رزوان فخر زمان افتخار احمد اور عثمان خان ہو سکتے ہیں کہ عظم خان کو بھی موقع مل جائے یہ پاکستان کی پلنگ الیون ہو سکتی ہے کل کے میچ میں پاکستان اور آرلینڈ کے درمیان اب تک صرف ایک ٹی ٹوینٹی میچ ہوا ہے اور وہ بھی دو آزار نو میں یعنی پندرہ سال سے پاکستان اور آرلینڈ کے درمیان کوئی ٹی ٹوینٹی میچ نہیں کہلے گیا ہے دو آزار نو کے ٹی ٹوینٹی ورلکپ میں پاکستان اور آرلینڈ کی درمیان ایک مقابلہ ہوا تھا جو پاکستان نے تقریباً چالیس رن سے اپنے نام کیا تھا پاکستان کی ٹیم پاکستان کی جانب سے اس میچ میں کامران اکمل نے ففٹی نائن رن بنائے تھے جبکہ سعید اجمل نے اس میچ میں چار وکٹے لیے تھے یہ مقابلہ دو آزار نو کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ہوا تھا جو ورلڈ کپ پاکستان جیتا تھا پندرہ سال ہو گئے پاکستان اور آرلینڈ کے درمیان کوئی ٹی ٹوینٹی میچ نہیں ہوا ہے لیکن اب کرکٹ بدل گیا ہے کرکٹ بہت تیز ہو چکا ہے اس وقت کا کرکٹ کچھ اور تھا آپ کا کرکٹ کوئی اور ہے اور آپ کے جو میچز ہیں وہ آرلینڈ میں کلے جانے تو پاکستان کو ہلکے میں نہیں لینا ہوگا آرلینڈ کو کیونکہ آرلینڈ ایک بڑی ٹیم ہے آرلینڈ کے کلاری دنیا کے مختلف لیک کلتے ہیں آرلینڈ کے کلاریوں کو ٹی ٹوینٹی کلنے کا بہت تجربہ ہے تو اس لئے پاکستان کو بہت سمل کے کلنا پڑے گا پاکستان کو اپنے سو پرسنٹ دینے پڑیں گے کیونکہ آرلینڈ کی ٹیم مضبوط ٹیم ہے کیونکہ نیوزلینڈ کے کمزور ٹیم کے خلاف بھی پاکستان نے اچھے گرگٹ نہیں کلی تو انشاءاللہ امید ہے کہ آرلینڈ کے خلاف تین ٹی ٹوینٹی میں چھو ہیں پاکستان کی ٹیم اچھے گرگٹ کے لئے تین ٹی ٹوینٹی میں چھو کا آغاز کل یعنی جمعہ کے دن سے ہونا ہے آپ لوگو کیا لگتے کہ پہلے میچ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنس کون منائے گا کمنٹ بوک میں ضرور بتائیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تکیل اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ